دیش و دیس تک سرکھیوں میں رہے آسا رام ماملے میں اس وقت نیا موڑا گیا جب ان کی جانت سے جڑے آئی پی ایس ادھکاری عجیفان لامپا نے اپنی کتاب میں کچھ ایسا لکھ دیا جو آروپی کے وکیل کے لیے مفید ہے فیلحال آسا رام پر درج ریپ کیس کو جھوٹا بتاتے ہوئے ان کے وکیلوں نے جمانت کے لیے یاچی کا دائر کی ہے ساتھ مارچ کو لامپا کی پیشی ہے اس کتاب میں لکھے ایک لائن نے راجستان کے سب سے چرچت آسا رام کیس کو ایک بار پھر سرکھیوں میں لا دیا ہے اسی ایک لائن کے دم پر نابالک سریپ کے دوشی آسا رام کے وکیل نے جمانت یاچی کا دائر کی ہے یہ کتاب آسا رام کو گرفتار کرنے والے آئی پی ایس آفیسر اجیپان لامپا نے لکھی ہے کتاب میں چھپی ایک لائن پر آسا رام کے وکیلوں کو آپتی ہے یاچی کا برسو موار کو ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی ہے آئی پی ایس کے کتاب میں لکھی ایک لائن نے اس کیس کو پھر سے جندہ کر دیا ہے اجیپان لامپا نے کتاب کے پیج نمبر ساتھ پر لکھا ہے کہ ٹیم کے ساتھ وجود پور کے مڑائی آشرم گئے تھے لامپا نے جانچ کے لئے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو بنایا بک پبلیش ہونی کے بعد آسا رام کے وکیل نے کوٹ سے کہا کہ لامپا نے یہ بات جد سے چھپائی ترک دیا کہ لامپا نے پہلے آشرم کا ویڈیو بنا کر پیڑیتا کو دکھایا اور پھر ریپ کی جھوٹی کہانی بنا کر معاملہ درج کر آیا کوٹ نے ساتھ مارچ کے تاریخ ٹائے کر لامپا کو پیشی کا فرمان دیا ہے حالانکہ وہ اس معاملے پر کچھ بھی کہنے سے بٹ رہی ہیں پھلہاں آسا رام کے وکیل کتاب کی اس لائن کو لے کر بفرے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کوٹ میں ثبوت کی طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے انصار راجستان ہائی کوٹ کے ڈوکیٹ اجیہ جھن کا کہنا ہے کہ راجستان پولیس رولز کے مطابق کیس درج ہونے کے بعد موقع کو سیل کیا جانا چاہیے تھا پیڑی تیسے موقع معاینہ کرانے کے بعد ہی ویڈیو یا فوٹو لے لی چاہیے لیکن انہوں نے پہلے ہی ویڈیو بنا لیا تھا انہوں نے کیس ڈائیری میں بھی ویڈیو کا ذکر نہیں کیا ہے کتاب میں لکھے بات کو صحیح مانا گیا تو ان کے خلاف آئی بی سی کی دھارہ ایک سو چھانچھٹ ایک سو سٹھ سٹھٹ کے تحت کاروائی بھی ہو سکتی ہے